ملیے پشاور کی تین بہنوں سے جنہوں نے سکواش گیم میں نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلے جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا یہ تینوں بہنیں اب تک کون کون سے ایونڈ کیل چکی ہیں سکواش گیم کتنی مہنگی ہیں اور کیا ان بہنوں کو حکومت پاکستان مدد کرتی ہے یہ نئی جانیے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اچھا کیا رہا ہے آپ کا سیرش علی سیرش علی کونسی کلاس پر پڑھتی ہیں آپ سیون کلاس سیون کلاس پر پڑھتی ہیں ایج کا آپ کی ٹویلویرز یہ بتا جیے کتنے ٹائٹل ہیں آپ کے پاس پانچ ٹائٹل کون کون سے ہیں دو نیشنل ہے اور تین پروونشل ہے اور ایک رینجرز کا ہے جوال پاکستان ایک رینجر کا ہے بتائیے کہ کہاں کا یہ ٹائٹل جیدے کس کس ملک میں کس کس شہر میں میں نے ایک ملیشیا میں کھیلا ہے جس میں میں کونسیلیشن ڈاؤن کا فائنل جیتی ہوں اور باقی سائے پاکستان میں کھیلا ہے نیشنل میں اچھا نیشنل میں تقریباً کتنا عرصہ ہو گئے آپ سکواش کل رہی ہیں دو سال ہو گئے دو سال سکواش کے علاوہ بھی کچھ اور کوئی اور گیم بھی کھیل سکتی تھی آپ ہاں کھیل سکتی تھی لیکن پوری فیملی سکواش میں تھی تو میں نے بھی سکواش سٹارٹ اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنا محنت کرتی ہے آپ روزانہ کے حساب سے بہت زیادہ اور چھ سات گھنٹے روز کے لگ جاتے سکواش کلتے ہیں ٹریننگ اور سب کچھ ٹریننگ کیا ہوتی آپ کی صبح کے نو بجے ہم لوگ ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دو تین بجے ہمارے ریسٹ ہو جاتے پھر ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں پانچ تیس اور پھر سات آٹھ بجے خطر اس کیلئے آپ نے کوئی ڈائیٹ پلین بھی ہوتا ہے کیا کچھ کھاتی ہیں کیا پیتی ہیں ابھی تو آپ اس حوالے سے بتائیں ساری ہلڈی چیزیں کھانی پڑتی ہے دودھ پینا پڑتا ہے روز ڈرائی فروٹس فروٹس اور کوئو کے انہلڈی چیزیں بند کرنی پڑتی ہے جیسے یہ جوسز سوڈا اور کوک سب کچھ بند ہیں اچھا جب میج کیلئے جاتی ہے آپ کوٹ میں جب اترتی ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتی ہیں کس سے دعا وغیرے لیتی ہیں گائیڈ لائن کس سے لیتی ہیں آپ اپنے بابا سے وہ میری کوچ کراتے ہیں کہتے ہیں وام اپ کیسے کرنا ہے سٹارٹ کیسے کرنا ہے تاکہ انجری نہ ہو جائے کوئی مسل ڈائمیج نہ ہو جائے اچھا میج سے پہلے یا پریکٹس سے پہلے ایکسرسائز کرتی ہیں تیس منٹ تیس منٹ تو تیس منٹ ضروری ہوتا ہے جی ضروری ہوتا ہے نہیں تو انجری پکی ہوتی ہے یہ مشکل کیوں ہے مجھے یہ بتائیں تو یہ مہنگا بھی ہے سکواش گیم جو ہے تو یہ مشکل کیوں ہے کیونکہ آپ کی پوری بڈی یوز ہوتی ہے نہ صرف ہاتھ یوز ہوتا ہے نہ صرف آپ کے پہ یوز ہوتا ہے آپ فل موومنٹ میں ہوتا ہے فل ٹائم اچھا یہ بتائیں ملائشیا میں بھی آپ نے کہہ لیا ہے جی جی بھی آپ کوئی پلیرز تھی اور آپ نے اس میں کونسی پسیشن لی تھی میں نے اس میں میں اس میں 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 فائنل جیتا تھا مطلب ٹاپ سکسٹین میں تھی اور وہاں پر پلیرز کافی اچھی تھی پاکستان میں سکواش کیا دیکھتی ہے کہ فیمیلز کے لیے کیا کوئی سکوپ ہے یہاں پہ فیوچر ہے مشکل ہے بہت زیادہ فیمل کے لیے تا سکوپ نہیں ہے تا سپورٹ نہیں کرتے فیمل کو آپ اس وقت یہ بتائیے کہ کونسی رینکنگ پہ ہیں ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ نیشنل نمبر ہونے ہیں آپ کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور لوگ کی طرف فیڈبیک دیتے ہیں آپ کو کچھ خاص نہیں کچھ خاص نہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ٹائٹل جیت کے آتی ہے ائرپورٹ پہ ہوتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو ریسیب کرنے نہیں آتا بہت برا فیل ہوتا ہے صرف اپنے مما بپا کوئی دیکھتی ہے ہمارے کوچ ہوتا ہے وہی آتے باقی کوئی بھی نہیں آتا اچھا آپ انٹرنیشنل ٹائٹل بھی میچ کھیل چکے وہاں پہ اور یہاں پہ فرق کتا ہے دوسرے پلیئرز میں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ان کی ایک ایک چیز کا وہ خیال لگتے ہیں ان کو کس چیز کی کمی نہیں ہوتی اچھا اور یہاں پر ہم لوگ یہ بس نہ کوٹ ہوتا ہے نہ کوئی ریکٹ ہوتا ہے بس کوٹ میں چلے جاتے نہ شوز ہوتا ہے ٹھیکس سے بس چلے جاتے کھیلنے میوش علی میوش علی میوش علی اچھا بتائیے کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں اور میری ایج 15 یرز ہے اور میں ای لیول سٹارٹ کر رہی ہوں کب سے آپ نے سکواش کھلنا شروع کیا چار سال ہو گیا بابا میرے کرکٹ کھلتے تھے پھر بیٹمنٹن ان نے کھیلا سٹارٹ کیا تھا ٹویل ویر سے بیٹمنٹن کھیلے تھے تو بیٹمنٹن کے ساتھ ہی سکواش کوٹ تھا تو میرے بابا ہمیں لے کر آتے تھے ہم بیٹمنٹن بھی کھلے آپ کو فتر رکھے ہلتی اکٹیویٹیز میں تو ہم نے سکواش دیکھا تو بابا ہم نے سکواش میں دیکھا تو بابا ہم نے سکواش میں دیکھا میں نہیں پتہ تا سکواش اتنا مشکل ہے اتنا تف گیم ہے با ہم نے بولا ہمارا شوق ہے ہم نے سکواش میں دیکھا لینے بایو میں سکواش start کیا بابا نے در اید مشن درایا اور دیرے دیرے ہم نے پریکٹس کرتے گئے کے ایم کس یا ایم کس چوڑنے کا اپنے جا کرنے کیونکہ وہام کریں گے ریب جا ہوں جائیں گے کچک میں تیچی جوابوں کیا کیوں آپ اس پاس ب choices میں 88 جوابوں پوچر رکی ہے میں程 عالی سو assemble بعد ت施 ہے میں ہے جو سے 60 اب میں سے سکتا را کرنچا الساق ح Perhaps کینیڈین جونئر جاؤں گی اور یو ایس جونئر کے لیے چا اور پوزیشن کتنی کیا کیا لیئے آپ نے گولڈ میڈل سلور میڈل وغیرہ یو ایس جونئر میں میں نے پلی راؤن میں فرسٹ پوزیشن لی تھی مطبع انڈر تھرٹی میں میں آئی تھی اور میں نے نیشنل لیول پہ سیون ٹائٹلز لی چکی ہوں اور ریجنل لیول پہ میں نے سکس سیون ٹائٹلز لی چکی ہوں اور ایک جونئر انٹرنیشنل ابھی جو لیا ایشن جونئر سپر سیریز میں آپ کونسی رنگی میں پاکستان میں میں پاکستان نمبر ون پورے ایک سال سے میں نمبر ون ہوں تو بتائیے کہ اپنے گیمز کے حوالے سے گیمز کے حوالے سے مجھے ابھی ابھی ہاں نیشنل گیمز میں میں نے دو سلور لیے تھے وابڈا کے لیے اس میں بہت مزا ہے مجھے کیونکہ اس میں بہت اچھے اچھے پلیئرز آئے تھے اور گیم کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں پریکٹس کی بہت اچھی ہونی چاہیے ڈائیٹ آپ کی اچھی ہونے چاہیے اور مینٹل فٹنس اچھی ہونے چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ فیزیکل فٹنس اچھی ہونے چاہیے بات ای ای وان ٹو سے کہ آپ کی مینٹل فٹنس بھی اچھی ہونے چاہیے کیونکہ آپ کا دماغ پورے کوٹ میں مطلب آپ کا دماغ زیادہ عید ہوتا ایک ایک سیکنڈ میں آپ نے بال کو جج کرنا تھا ایک سیکنڈ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بنانا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے بوڈی کو ٹرین کرنا ہوتا ہے آپ نے اندر مطلب آپ کی ڈائیٹ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کیسے میں ڈائیٹ کھاؤں کیسے میں ہیلڈی رہے سکوں بلکل یہ تین اور چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اس میں فیوچر کیا چاہتی ہیں فیلے کیا پلینز یا پر کوئی ایمز بھی ہوں گے آگے بلکل ایمز ہے بہت ایمز ہے لیکن ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کر بڑے اس میں پوزیشن میں جائیں گے بڑے ایمز تو یہ کہ انشاءاللہ ہم نے جانشیر خان جانگیر خان مہیب اللہ سر کی طرح ہم نے اپنا نیم بنانا ہے وومنز میں کیونکہ لڑکیوں میں پاکستان نے نام نہیں بنا جیسے ایجپشنز بنا رہے ہیں باقی سائے یو ایس والے میں چاہتا ہوں پاکستان سے لوگ پہچانے کے وہ مہوش علی پاکستان سے ہے سائرش علی پاکستان سو میں چاہتا ہوں میں اس طرح کا نیم بنا ہوں پاکستان کے لیے اور اپنے لیے اپنے فیملی کے لیے انشاءاللہ جب پاکستان سے بات جاتی ہیں جب کیلنے کے لیے تو وہاں پہ کیا فیلنگ دوتی ہے وہاں پہ ڈیفرنس کیا ہے پلیئرز میں اور وہاں پہ فیسیلٹیز میں میں گئی ہوئی ہوں میں نے دیکھے فورنر پلیئرز وہ ان کی گیم لوگ کے تھام سے اچھی کیوں ہے کیونکہ وہ لوگ بلکل ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے وہ لوگ اپنی ٹریننگ بلکل ایک شیڈیول کے مطابق کرتے ہیں ان کا پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ان کے پورے ڈائیٹ پلینز ہوتا ہے ان کے پورے ٹریننگ سیشنز ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ان کے پاس بہت فیسیلٹیز بنانے کے لیے تو میں کہتا ہوں اس لیے ان کے شاید گیم اچھا لیکن ہم بھی کس سے کم نہیں ہم بھی جو وہ لوگ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے سکواش جو ہے بڑے ایکسپنسیب گیم ہے اس حوالے سے بتائیے کہ ریکیٹ شوز بغیرہ یہ کتنے وہاں ریکی ہیں کواش ہے مہنگی گیم سٹارٹنگ میں ہمیں نہیں لگاتا کہ مہنگی ہو کیونکہ ہم تو بچے ہوتے تھے ہم کوئی بھی ریکیٹ اٹھا کے بس کھلنے لگ جاتے تھے لیکن تو بی آنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک ریکیٹ ہمارا 29000-30000 تک ہوتا ہے کم سے کم 25000 تک مل جائے گا اچھا ریکیٹ جس سے پروفیشنل لوگ کھلتے ہیں ایک شوز 13000-15000 تک ہو جاتا ہے ایک بول جب میں نے سٹارٹ لیا تھا چار سال پہلے تو ایک بول 150 کی تھی ابھی 700 کی ہو گئی ہے بلکل ابھی 700 کی ایک بول ہو گئی ہے وہ ہمارے دو تین دن بھی نہیں چل رہا ہوتا دو دن تو بہت مہنگی ہو گئی ہے پھر آپ انٹرنیشنل ٹورز کو تو چھوڑے وہ تو پھر آپ کو تا لاکھوں میں بات چری جاتی ہے کچھ پریششپ کی حوالے سے بتایا کہ کچھ اداروں کو جو ہے وہ پاکستان کے چاہیے پاکستان کو دینا چاہیے کچھ پر اکتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی جو اچھے ادارے ہیں جو دینا چاہتے ہیں پلیئرز کو تو آپ اچھے پلیئرز کو سپانسرشپ دو آپ ان کو سپورٹ کو تاکہ وہ آگے جا کے آپ کا نام بنا ہے پاکستان کا نام بنا ہے آپ اس میں سے مطلب آپ کہ ہمارے پاکستانی ہے یہ ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم انہیں سپانسر کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پلیئر کو آپ اچھی فیسیلیٹی دو اچھے سپانسر دو تو وہ آگے جا کے اور محنت کرے گا اور اچھی ٹریننگ کرے گا کہ وہ آپ کا نام بنا ہے اچھا آپ کمیگ آپ ایونٹ کون سے ہیں جس کے لیے آپ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا ہے کینیڈین جونیر اور یو ایس جونیر کیا نام ہے آپ کا محنون علی اچھا محنون علی یہ بتائیے کہ کتنے ٹائٹل ہیں آپ کے پاس میں پاس ساتھ ٹائٹلز ہیں ساتھ ٹائٹل ہیں کون کون سے ہیں میں پاس ایک انٹرنیشنل پانچ جہتو دو نیشنل ہیں اور تین کے چار پروینشل ہیں اچھا کب سے آپ سکوش کھیل رہی ہیں میں تین سال سے تین سال سے کھیل رہی ہیں کس کو دے کے کھیل رہی ہیں آپ میں اپنے بابا کو اور بہن بھائی کو دے کے کھیل رہی ہیں کیونکہ وہی سپورٹ کرتے ہیں سارا اچھا کتنے ایونڈ میں آپ پاسپیٹ کر چکی ہیں کوئی ٹوینٹی ٹوینٹی ون آپ خود کتنا ٹائم دیتی ہو آپ سکوش کے لیے میں پڑھائی اور سکوش مطلب جیسے میری بہن نے کہا ہم لوگ سکوش بھی کھیلتے ہیں پڑھائی بھی ہفتے میں دو دین بار اور پھر سکوش بھی سکوش ٹو کیونکہ ٹائم زیادہ دینا پڑھتا ہے صبح میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے اور شام میں بھی تو اس وجہ سے اور کوئی میسیج دیں گی آپ میں یہی کہ ہمارے جیسے پلیئرز کو سپورٹ کریں جو کچھ کر سکتے ہیں اپنا ملک کا نام نوشن کر سکتے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں اور اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے تو اسے پالش کریں ملک کا نام نوشن کر سکتے ہیں